اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر حدیث نمبر 4750 پارڈ ٹو صفوان بن معتل سلمی سمزکوانی لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ اگر لشکر والوں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے اٹھا لیں سفر میں یہ دستور تھا رات کا آخری حصہ تھا جب میرے مقام پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی انہوں نے دور سے ایک انسانی سایہ دیکھا کہ پڑا ہوا ہے وہ میرے قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا جب وہ مجھے پہچان گئے تو انہا لیلہ پہنچنے لگے میں ان کی آواز پر جاگ گئی اور چہرہ چادر سے چھپا لیا اللہ کی قسم اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ میں نے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجیون کے سوا ان کی زمان سے کوئی کلمہ سنا اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھائے دیا اور میں اس پر سوار ہو گئی وہ خود پیدل اونٹ کو آگے سے کھیچتے ہوئے لے چاہے ہم لشکر سے اس وقت ملے جب وہ بھری دوپاہر میں دھوپ اسے بچنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے اس کے بعد اسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک رہا اس تحمد میں پیش پیش عبداللہ بن عبی ابن سرور منافق تھا مدینہ پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی اور ایک مہینے تک بیمار رہی اس عرصے میں لوگوں میں تحمد لگانے والوں کی باتوں کا برابر چرچہ رہا لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی احساس بھی نہیں تھا صرف ایک معاملے سے مجھے صبح سا ہوا تھا کہ میں اپنی بیماری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی جو پہلی بیماریوں کے دنوں میں دیکھ چکی تھی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے صرف اتنا پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے اور پھر واپس چلے جاتے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا لیکن صورت حال کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا ایک دن جب بیماری سے کچھ افاقہ تھا کمزوری باقی تھی تو میں باہر نکلی میرے ساتھ ام مستہ رضی اللہ عنہ بھی تھی ہم مناصر کی طرح گئے قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے ہم صرف رات ہی کو جایا کرتے تھے یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب پاخانے نہیں بنے تھے اس وقت تک ہم قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضاء حاجت آبادی سے دور جا کر کیا کرتے تھے اس سے ہمیں بدبو سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلا ہمارے گھر کے قریب بنا دیے جائے خیر میں اور ام مستہ قضاء حاجت کے لیے روانہ ہوئے وہ ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ رائتہ نامی سخر بن عامر کی بیٹی تھی اس طرح وہ حضرت ابو بکردانہ کی خالہ ہوتی ہیں ان کے لڑکے مستہ بن اساسہ ہیں قضاء حاجت کے بعد جب ہم گھر واپس آنے لگے تو مستہ کی ماں کا پاؤں انہی کی چادر میں انرس کر پھسل گیا اس پر ان کی زمان سے نکلا مستہ برباد ہو میں نے کہا تم نے بری بات کہی تم ایک ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو قضاء بدر میں شریک رہا انہوں نے کہا وہ اس کی باتیں تم نے نہیں سنی میں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے پھر انہوں نے مجھے تحمد لگانے والوں کی باتیں بتائیں میں پہلے سے بیمار تھی ہی ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا اور پھر جب میں گھر پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ نے سلام کیا اور دریاب فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے میں نے ارض کیا کیا آنس وآلہ وسلم مجھے اپنی ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیں گے میرا مقصد ماں باپ کے یہاں جانے سے صرف یہ تھا کہ اس خبر کی حقیقت ان سے پوری طرح معلوم ہو جائے آنس وآلہ وسلم مجھے جانے کی اجازت دے گی اور میں اپنے والدین کے گھر آگئی میں نے والدہ سے پوچھا یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا بیٹی صبر کرو کم ہی کوئی ایسی حسین و جمیل عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر بھی وہ اس طرح اسے نیچہ دکھانے کی کوشش نہ کریں بیان کیا کہ اس پر میں نے کہا سبحان اللہ کیا اس طرح کا چرچہ لوگوں نے بھی کر دیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں رونے لگیا اور رات بھر روتی رہی صبح ہو گئی لیکن میرے آنسوں نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند کا نام و نشان تھا صبح ہو گئی اور میں روئے جا رہی تھی اسی عرصے میں آنا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا کیونکہ اس معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی آپ ان سے میرے چھوڑ دینے کیلئے مشورہ لینا چاہتے تھے کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو گئی تھی حرد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ کی اہلیا یعنی خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس تحمد سے بری ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عرصہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیوی کے بارے میں خیر و بھلائی کے سوا اور ہمیں کسی چیز کا علم نہیں اور حضور علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کیے عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں ان کی باندھی بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ اس معاملے میں دریافت کھنوانے رضی آشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عناس صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت فرمایا بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے کوئی ایسی چیز سے کہا بریرہ کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تجھ کو صبح گزرا ہو انہوں نے عرض کیا نہیں حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس پر میں عیب لگا سکتا ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں آٹا گوندنے میں بھی سو جاتی ہیں اور اتنے میں کوئی بکری یا پرندہ وغیرہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کا گندہ ہوا آٹا کھا جاتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن آپ نے عبداللہ بن عبی بن عبی سرور کی شکایت کی بیان کیا کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے جس کی عذیت رسائی نے رسائی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے اللہ کی قسم کمہ اپنی بیوی کو نیک پاک دامن ہونے کے سوا کچھ نہیں جانتا اور یہ لوگ جس مرد کا نام لے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی خیر کے سوا میں کچھ نہیں جانتا وہ جب بھی میرے گھر میں گئے تو میرے ساتھ ہی گئے اس پر سعید بن ماد انساری نے اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا اور اگر وہ شخص قبیلہ آؤس سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن اُڑا دوں گا اور اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی خزرج کا کوئی آدمی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں تعمیر میں کتائی نہیں ہوگی راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد سعید بن عبادہ کھڑے ہوئے وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اس سے پہلے وہ مرد صالح تھے لیکن آج ان پر قومی حمیت غالب آگئی تھی عبداللہ بن عبی عبی بن سرور منافق انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا انہوں نے اُڑا کر سعید بن ماز رہتان سے کہا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے تم نے اس کے قتل کی طاقت نہیں ہے پھر عصید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وہ سعید بن ماز رضی اللہ عنہ اس کے سچیرے بھائی تھے انہوں نے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو ہم اسے ضرور قتل کریں گے کیا تم منافق ہو گئے ہو کہ منافقوں کی طرح داری میں لڑتے ہو منافقوں کی طرف داری میں لڑتے ہو اتنے میں دونوں قبیلے اغض و خضر اٹھ کھڑے ہوئے اور نوبت آپس میں ہی لڑنے تک پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد پر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاموش کرنے لگے آخر سب لوگ چپ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے رسول آیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس دن بھی میں برابر روتی رہی نہ آسو تھمتا تھا اور نہ نید آتی تھی رسول آیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب دوسری صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس ہی موجود تھے دو عورتیں دو راتیں اور ایک دن مجھے مسلسل روتے ہوئے گزر گیا تھا اس عرصے میں نہ مجھے نید آئی تھی اور نہ آسو تھمتے تھے والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرا دن نہ پڑ جائے انہوں نے بیان کیا کہ ابھی وہ اسی طرح میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روے جا رہی تھی کہ قبیل انسار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں ہم اسی حال میں تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ جب مجھ پر تحمد لگائی گئی تھی اس وقت سے اب تک آنہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے آپ نے ایک مہینے تک اس معاملے میں انتظار کیا اور آپ پر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا پھر فرمایا اما بعد اے آشاد تمہارے بارے میں مجھے اس طرح اس اس طرح کی خبریں پہنچی ہیں پس اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات خود کر دے گا لیکن اگر تم سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے دعا مغفرت کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے تو یہ اگبارگی میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو میں نے اپنے والد ابو بکر تاروں سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیجئے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے میں کیا کہنا ہے پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آنسو اسلام کی باتوں کا میری طرف سے آپ جواب دے دیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ سے کیا عرض کروں حرداشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر میں خود ہی یوں بولی میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی میں نے بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے دل میں جم دیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تحمتوں سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن اگر میں تحمت کا اقرار کرلوں حالانکہ اللہ کے علمیں ہیں کہ میں اس سے قطعن بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے اللہ کی قسم میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کوئی مثال نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے والد کے اس انشاد کے کہ انہوں نے فرمایا پس صبر ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا بیان کیا کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر کی حدیث نمبر چار ہزار سات سو پچاس کا پارٹو کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس حدیث کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیقتا فرما آمین یا رب العالمین